سلام علیکم ویڈیو 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 میری ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں قویق سپیس اور ایک گرافیق دیزنی کی سیریز چاہ رہی ہے جس کا آج ہم لیکچے نمبر 2 ڈسکس کریں گے کل ہم نے لیکچے نمبر 3 ڈسکس کیا سوری 1 ڈسکس کیا تھا جس میں موپ ٹول کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے کہ مارکٹ ٹول کے بارے میں یہ مارکٹ ٹول ہے مارکی اس کے چار ٹائپس ہیں ہم ایک کر کے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے روپر اس کے منیو شو ہو رہے ہیں اپشنز اس کے شو ہو رہے ہیں ان کے بارے بھی ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں لیکچے نمبر 2 کی طرف سب سے پہلے یہ میں نے دو ایمجز کھو رکھی ہیں جو میں نے پیگلز.com سے ڈاؤنڈوڈ کی ہیں میں انشاءاللہ اب ویب سیٹ بنا رہا ہوں جو مارے صرف ایمجز کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہوں گے جو ہم اپنی ویب ڈیویلمنٹ ویڈیزائنگ ڈیویلمنٹ جو بغائی کورس ہمارے ڈیویلمنٹ ویڈیزائنگ ویڈیویڈ پرس میں رہا گیا ہے ایک کمرک کا کورس اور دوسرا گرافکس کا کورس جو ہم نے ابھی سٹارٹ کیا وہ ساری ایمجز ہم ایک ویب سیٹ سے ڈاؤنڈوڈ کریں گے وہ انشاءاللہ میں بہت جلد یہ اللہ لانچ کر دوں گا تو ابھی فیر ہم پکزل ڈاٹ کام سے سے کام چلائیں گے ٹھیک ہے تو میرے پاس ایمجز ہم نے آپن کر رکھی ہیں ڈیویلمنٹ وایٹار آئی پرسنٹیج ہے پرسنٹیج کیا ہوتی ہے ایکچلی ایسی نیدھ پرسنٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہورے ایس کے پکزل پھٹ تو نہیں فکرت تو نہیں ہم آپ کر کے اس کے چیک کرتے ہیں آخر میں خور پر ہم پر حمل ہم کر کر دیم ایس کی لیمیں کرنے کے میں نے یہ دو امیجز اٹھا رکھی ہیں میں اب یہاں پر ایک ریکٹینگولر مارکٹ ٹول کے یہاں پر ایک شیپ بنا دیتا ہوں تاکہ میں نے جو اب آکے کام کرنا ہے وہ میرا اس میں فٹ آ جائے ٹھیک ہے یہ تھوڑی غلط بانی کی ہے میں نے اسے یہاں سے نیچے تک اور یہاں سے آگے تک کر دیا اوپر سے تھوڑا رہ رہا ہے میں نے کرنا ہے کنٹرول ٹی اس کے بعد یہاں پر آپ نے شیفٹ دبا کے تھوڑا سا اوپر کر لینا یہ یہاں پر یہ دیکھیں اب تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ مارے پاس ایک سیلیکشن بن گی ہے میں دوبارہ سیلیکشن کو اٹھا لیا اس کے بعد میں نے یہاں پر اس بچے کی ایمیج کو وہاں پر فٹ کرنے تو میں ایک منٹ یہ اور یہ بچے کو جہاں تک میں اٹھانا چاہوں اٹھا لوں گا یہ سارا بچہ ہمارا فٹ آ رہا ہے فٹ ہمارا آ رہا ہے بچہ اس کے بعد یہاں پر اسے موو ٹول کو کلک کر کے ہم دوبارہ اپنی ایمیج پر جائیں گے اور یہاں پر کر دیں گے پیسٹ اب دیکھئے گا یہاں سے میں نے اس کا سائز تھوڑا چھوڑا کر دیتا ہوں اور اسے تھوڑا ادھر کرتا ہوں ہمیں شفٹ کا استعمال کرتا ہوں اچھا یہ میرے پاس ایک آگی ہے میں اسے تھوڑا اڈجسٹ کرنا ہے کٹرول پلس پلس کر کے زوم کرتا ہوں اور یہاں پر اسے تھوڑا اڈجسٹ کرتا ہوں پیچر کو یہ اس کے بعد یہ باقی ٹھیک ہے کٹرول مائنس کر دیا میں نے کٹرول زیرو کریں گے تو یہ دوبارہ اپنی ڈیسٹ پسیشن پر جائے گا یہ میرے پاس ایک ایمیج میں نے لگا دیا جو کہ بہت بیوٹیفول آئے رہے ہیں یہاں پر یہ میرے پاس تھا ریکٹینگولر دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے مارکی ٹول یہ بھی سیم وہ ہی ہوتا ہے بس جو ہمارے پاس ایمیجیز ہوتی ہے نا جس طرح کپ کی شے میں ہوگی یا کافی کی شے میں ہوگی جو سرکل ایمیج ہوتی ہے وہ اس پر یہ کام کرتا ہے اس کا بھی کام سیم ٹو سیم یہ یہ میں آپ کو اس کی بھی ایک زیمبل دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ چلے آتا ہوں ہوں پہ اور میں نے دو ایمیجیز اور اس کی ڈاؤنڈ کر رکھی ہیں میں نے اسے کر دے کروز اور یہ میں نے یہ میری ایمیج لوڈنگ ہو رہی ہے یہ تو میں نے اپنی بنا لی تھی یہ رہی یہ ری میں نے اپنے بچے کی اچھا میں سے بھی کروز کر دیتا ہوں کروز کر دیا میں کپ اپل ایمیجیز اٹھا لیتا ہوں یہ رہا اچھا دو کپس کی ایمیجیز میں نے یہاں پہ لے آئے ہوں یہ بھی میں نے پیسلز.com سے ڈاؤنڈڈ کی ہیں اچھا میں اب اس کی بھی اس طرح ہی ڈیزائن ہی کرتا ہوں میں اس ایمیج کو اٹھا لیتا ہوں اس ایمیج کو میں نے یہاں سے کر دیا میں اسے کٹرول پلس پلس کرتا ہوں اور یہاں سے اسے کر دیا اور میں جیسے ہی کٹرول ٹی کرتا ہوں تو یہ اس طرح کر کے میں اسے ایجیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ایجیسٹ کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو اس ڈاؤنڈ والی کو کہاں گیا ہمارا میں نے اسے یہاں سے کر دیا یہ کٹرول ٹی اچھا تو میں نے اسے یہاں سے کر دیا میں نے اسے موووٹول کا یوز اور یہاں پہ دوبارا گیا اپنی اپنی اپس ایڈ پی اور یہاں پہ کر دیا پیسٹ یہ تھوڑا چھوڑا ہوگے زادہ چھوڑا ہوگے میں اسے شپ دبا آتا ہوں شپ دبانے سے تھوڑا میں در ہی در کر دیتا ہوں اور یہ اور یہ شیار ٹھیک ہے یہ 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 ہے اچھا سٹکی کیس اچھا تو یہ میرے پاس اس طرح کر کے کچھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں اسے تھوڑا اپنے اپشنز کو واپس لانے کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ میرے سارے اپشنز مجھے مل چکے ہیں دوبارہ تو میں اپنی لیئرز پر چلا جاتا ہوں لیئرز پر جانے کے بعد میں نے یہاں پر جس طرح میں اوورلے لگاتا ہوں میرا اوورلے کہاں گیا یہاں اوورلے لگاتا ہوں یہ دیکھئے اب سیم ٹو سیم ماری ریل فوڈو جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا لگ رہا ہے یہ مارے پاس اوورلے یہ کائنڈ آگیا ہے یہ اوورلے آگیا اوورلے ہمارے اس طرح کام کرتا ہے میرے پاس نورمال اس طرح تھا تو میں جب اوورلے پر گیا تو میرے پاس اس طرح شو ہونے لگیا ٹھیک ہے اچھا تو یہ سمجھ آگی ہونے آپ کو ایک نیو پیج کریئٹ کر لیتے ہیں نیو پیج کریئٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں اپنی ایک نیو پیج کریئٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ 200x200 کا تاکہ ہم بگایا اپنی جو ٹول ہیں وہ ڈسکس کر سکیں ٹھیک ہے یہ دونوں آپ کو سمجھا چکے ہونے مارکی ٹول کے بارے میں اور الیپٹیکل ٹول کے بارے میں میں یہاں پہ اور 200x200 ہے کر کے سیئے کرتا ہوں میرے پاس ایک پیج بن چکے میں اسے بھی کلوس کر دیتا ہوں اور اپنے جو ٹولز ہیں کو دوبارے ایک دفعہ ریشد مان لیتا ہوں اچھا تو یہاں پر بقائے جو ٹولز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں اور بیک سپیس ٹوٹی یہ دیکھئے یہ بن گیا اور ایک ہم یہاں بنا لیتے ہیں تھوڑا سا اجسٹ کر کے یہاں بن گیا اس کے بعد ایک سنگل رو بنا لیتے ہیں میں پہلے میں اسے کنٹرول یہ بن گیا اس کے بعد میں اسے اوپر کر لیتا ہوں اور اسی طرح میں اسے کوپی کر کے یہاں کر لیتا ہوں نہیں پیسٹ بلکہ کوپی کرنے پیسٹ کرنے کی ضرورت ہے میں نے یہاں پر اپکل سنگل رہے بھی تا ہولو اور یہ دیکھئے بن گیا نا لیکن یہ ہمارے پاس تھوڑا خراب ہو گیا لیکن یہ دیکھیں شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اس کے بعد میں نے یہاں پر سیلیکٹ لیئر کر لی آجا آجا تو یہ اس طرح تھا اس طرح میں رہ پاس یہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں بقایت سیلیکشن کی طرف جاتا ہوں یہ ہے یہ میں دوبارہ اس طرف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس دول ڈبل سیلیکشن ہے وہ شو کر رہا ہے اس کی بات کی جائے یہ میرے پاس اس طرح شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس باقی دو یہ والے دو ٹائپ زیادہ یوز نہیں ہوتی تو میں باقی یہ ٹول آپ کو سمجھا لیتا ہوں اپنی ایک ایمیج لیکن میں یہاں سے یہ والی ایمیج اٹھا لیتا ہوں اور یہ ٹول جو ہے میں سیلیکشن ٹول کو دوبارہ یہاں پہ ریکٹینگولر موڈ میں لیا تو یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا میں دوسرے کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ میں نے نا یہ والا ہیسہ سیلیکٹ کرنا ہے صرف یہ اوپر والا اس کی چوٹھی تو میرے پاس تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا یہاں تک بھی اس کو سیلیکٹ کر لوں دوبارہ آپ یہاں بنائیں گے تو اس طرح کر کے آپ دیکھیں دو دو لیٹس بن جائیں گی دو دو ریکٹینگولر موڈ آ جائیں گے تو یہ آپ کے لئے تھوڑا لمبا ہو جائے گا میں کیا کروں گا میں اپنے دوسری ٹول کی طرف جاؤں گا یہ والے اور یہاں سے اسے پکڑ کے تھوڑا سا نیچے کر دوں گا اور اسے بھی تھوڑا پکڑ کے نیچے کر دوں گا اور اسے کر دوں گا یہاں سے گائب یہ دیکھ رہے ہیں اسے تھوڑا ریجسٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں اب نیچے کا گا سیکھلا جو تھا اسے کہتے ہیں ایک اے الڈیشن ڈیڈیوڈ کنچے Vi?", اے الڈیشن ڈیوڈ سیلیکشن بھی کہتے ہیں ہم نے ایڈیشنس وڈےڈیوڈ ڈیوڈیام خلق مینے ہے پڑ کے پاس ہوسٹ میں اس سے کررا ہوں تو انٹلیٹ پھر ڈیزائننگ گوڑا مسئلہ لڑتی ہے اچھا یہ ہو گئے رموو اس کے بعد میں نے یہاں پہ اسے سلٹ کی ہے تو میرا اب یہ دیکھیں ذرا گھور کریں یہ دیکھیں میرے پاس گھر کی جو ہے وہ اوپر والی چھت روف وہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہے مہارے پاس وہ نہیں آنی چاہیی تھی ہم نے صرف ماؤنٹین کو سیلٹ کرنا تو تو میں یہاں پہ صرف یہ والا حصہ کر دیتا ہوں سپریکٹو سیلیکشن دیکھیں ہو گیا نا رمو یہ مہارے پاس سپریکٹو سیلیکشن اس طرح کام کرتا ہے نیکسٹ کی بات کیجئے یہ بھی یہ مہارے پاس جتنے سے بڑا مہارے پاس سیلیکشن ہوگا اس کو کام کرتا ہے یہ دیکھیں میرے پاس تھوڑا بڑا پہلے والا بڑی فالڈ وہی ہے یہ ایڈو سیلیکشن ہے یہ ہے میرے پاس سپریکٹو سیلیکشن ٹھیک ہے پھر فیدر کی بات کیجئے فیدر کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پر ایک ایک اور نیو پیچ کریٹ کر لیتا ہوں میں ایک کوٹ ٹول آپ پاس سمجھانے لگوں دھیان سے سمجھئے گا میں ایک نیو پیچ کریٹ کر لیتا ہوں تو میں یہاں پر اس کے تھوڑے ایک بار پیگزل زیادہ کر دیتا ہوں بار ڈی فالڈ میرے پاس یہ آ رہے ہیں تو میں یہاں پر فوٹو لیتا ہوں چھے بھائی چار دیکھئے میں یہاں سے کوئی ایمیج اٹھا لیتا ہوں بلکہ یہ ایمیج اٹھا لیتا ہوں میں یہاں سے یہ والی ایک منٹ میں نے یہاں سے یہ ایمیج اٹھائی ایمیج اٹھانے کے بعد میں نے یہاں سے اسے کیا کوپی اور یہاں پر کر دیا ہے پیسٹ یہ میں دیکھئے اس کا تھوڑا میں سائز کر دیتا ہوں یہ کر دیا اس طرح اور شفٹ پکڑ کے اس طرح اچھا اسی طرح اب میں فیدر کی بات یہ میرے پاس ہوگی ہے نورمال پیچر کے بعد میں یہاں پر فیدر کی بات کی جائے تو میں فیدر میں اس کی ویلو لگاتا ہوں ٹوہنڈرڈ ٹوہنٹی پی ایکس میں نے ٹوہنٹی پی ایکس اس کی ویلو لگائی ہے اور میں اب اسی کو کوپی کرتا ہوں بلکہ اس کو اٹھائی لیتے ہیں اپنے اس پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اچھا یہ میرے پاس تھوڑا اس کی ویلو شو نہیں کر رہی تو یہاں پر میں اسے دوبارہ یہاں پہ اس کو پیچر کو یہاں سے اسے کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ اسے دوبارہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ہنڈرڈ پی ایکس ہنڈرڈ پی ایکس کے کرنے کے بعد میں نے اسے کر لیا سیلیکٹ سیلیکٹ کرنا کے بعد میں نے اسے اٹھا اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اسے تھوڑا زیادہ سیلیکٹ ہو گیا میں اسے تھوڑا سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اسے کر دیا سیPLے ٹھیک ہے اب میں نے اسے یہاں سے اٹھایا ہیں اور اسے میں اس کا سائز بھی کام کر ديتا ہوں یہ ہرے پاس دیکھیں فیدہ فیدر کا آپ کو سمجھ جا رہی ہے کس طرح کام کر رہا ہے یہ پیچھے شو ہو رہا ہے نا ہنڈر یہ اس کی ہو رہی ہے فیدرنگ بلرنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں جس طرح میں یہ ٹین کرتا ہوں اسے موگ ٹول موگ ٹول کے بعد میں گیا یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے اسے کر دی اوپر پیسٹ یہ دیکھیں اس اور دونے پیچر میں فرق نظر آ رہے وہ تھوڑی یہاں پہ دیکھیں یہ جو ماؤنٹین ہے یہ بلکل کلیر ہے دیکھیں اس کی جرد شارک دیکھیں نا شارپ سوری یہ بلکل کونے کونے کلیر ہم بھاری دوسری پیچھر ہے فیدر والی وہ بلڈنگ میں آ رہی ہے فیدر کام ہی بلڈ کرتا ہے اب جتنی ویلیو ڈالیں گے فیدر کی وہ اتنا کام کرے گا یہاں پہ ٹین ڈالی ٹین ڈالی تو یہ ہنڈڈ کر رہا تھا ٹین ڈالی تو یہ مارے پاس ٹین بلڈنگ پہ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ویب ڈیزیننگ پہ پڑی تھی انشاءال آگے اور پڑھیں گے تو یہ مارے پاس فیدر اس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے آگے بات کیجئے نورمل کی نورمل فکس ریشو یہ میرے پاس کرے گا یہ میرے پ میں اسے دوبارہ بناتا ہوں ہنڈرڈ ہائٹ وان کیا اور ہنڈرڈ کیا ہمیں اسے وان کی کار دیتا ہوں یہ دیکھیں اب مارے دیکھیں یہ بیٹر ہائٹ سیم ون بائی وان کیا اب جتنے مرضی لمبا کر لیں یہ جتنا مرضی اب جہاں مرضی لے جائیں یہ دیکھیں ون بان کی آرہی ہے جو بیٹر ہائٹ سیس ٹین ڈالی سیون آرہی ہے اس کا کوئی کام نہیں جو ہمارے فکس ریشو ہے نا وہ اس کا آرہ گنام نورمل پہ کریں گے تب اس کا بیٹر ہائٹ کا یہ جو ہے تب اس کا کام ہوگا لیکن ہم نے کیا ہوا یہاں پہ فکس پہ تو یہ میرے پاس بان بائی وان کی آرہی ہے فکس سائز کی بات کی جب جتنا سائز دیکھیں گے سکسٹی پور پہ سکسٹی پور یہ بھی دیکھئے گا سکسٹی پور پہ سکسٹی پور کار رہا ہے آپ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں جی سیون زیرو فور اور یہاں پہ کر دیتے ہیں جی سیون سکس فور یہ دیکھیں گا اب مارے پاس جو ہائٹ ہے وہ تھوڑی ہائٹ تھوڑی زیادہ ہے اور جو مارے پاس بیٹ ہے وہ تھو بڑے ہی کام ہے یہ مارے پاس ہائٹ اور بیٹھ ایک بل آ جاتی ہیں اگر سیلیکٹ ہمارک ہے جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہ سب باقی وہ شو ہو رہا ہے باقی یہ ادھر تک ہی تھا مارے پاس جو تھا مارکیٹ مارکی ٹول وہ ادھر تک ہی تھا ملیں گے اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے